اِنَّا نَحْمَا الزَّرَّ الزِّقَرَ وَإِنَّا نَحْمُوا لَحَافِظُونَ تَرِي وَوَا الزَّرَّ الزَّارِ مَعْمُوا لَحَافِظُونَ قدم قدم پہ رحمتیں نفس نفس پہ برکتیں جدر جدر سے وہ شفیقی آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں حیرات آج تک وہی وہی سہار ہوئی جہاں جہاں سے بھی گزر گیا قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا دنیا بدلی لاکھ بگر قرآن نہ بدلا جائے گا ہر روز بدلتے رسو گے کفار کے مامت خانے مومن کا اکیلہ قابانی بانت بدلا جائے گا آج کا یہ پروفا روپ پر مل پروگیران جس کا پر سے منظر قسطان ہے نارو کے اندر نارو شہر ہے ملک کے اندر ایک آدمی میں جو ایک تنظیم سیاد ناروی تنظیم کے ساتھ جس کا تعلق ہے اس نے قرآن مکندس کو جلانے کی نابان حرکت بھی ہے اور پھر اس کی مزمت کے لیے ایک اندر بہاتر جو عمل ایمانی سچا جس برکی مانا ہو جائے اس نے قرآن مکندس کا اس انداز میں دفاع کیا جیسے دفاع کرنے کہا تھا انہی کی بیفر نے اس لالک پر پر سپرا اور اللہ کے قرآن سے سچی وفا کا ثبوت دیا جس کا نام عمر ایلیاز ہے پھلیسی سلسلہ میں آج کی یکان فرص عظمت حرمت قرآن کے نام سے موضوع ہے قرآن مکندس کی حرمت عظمت شاہ شعبت پر قبرد اسی طرح واضح ہے جس طرح چڑھتا سمج اس کی ہوشنی سے اس کی جمت سے اس کی غموں سے اور اس کی گرمی سے کوئی امسان نواقف نہیں اسی طرح قرآن کی عظمت رفاتوں سے کوئی امسان نواقف نہیں چودہ سو سانو مبل آقا این آمدار سند اللہ علیہ وسلم کی قلب ادھار پہ ناصر ہونے والی یہ مکندس کتاب جس ادھار پہ ناصر ہوئی تھی الحمدللہ چودہ سو سانو مجردنے کے بعد آج ہمارے ہاتھوں میں وہی مراد ہے وہی کتاب ہے وہی ادھار ہے کوئی ایک زیر ایک زبر ایک شرط نہ اضافہ کر سکا نہ کمی کر سکا نہ کوئی پردی کر سکا ہمارا میمان ہے کہ قیامت آج آئے گی قرآن اسی طرح آئے گا پڑھنے والے پڑھتے گئے گی بیان کرنے والے بیان کرتے گئے گی قرآن مقدس اسی طرح اسی طرح دھویتی رہے گی مدارس اسی طرح قرآن ہوتے رہے گی قار اللہ وقار الرسول کی صدائیں یہی کتراتی رہے گی ذات مجردتے رہے گی ملتے رہے گی قرآن کی صدائیں اسی طرح پرند ہوتی رہے گی اس قرآن کی اس کتاب سے کوئی کوئی قرآن نہیں قرآن کے قارون سے انہیں اتقلاف دے قرآن کے سرابتے سے انہیں اتقلاف دے قرآن کے تطریقے سے انہیں اتقلاف دے یہ آرامی بانا نہیں تھے کہ نئی بانا ہو قرآن حجم لیا ہے یہ امت مسلمہ کو اسماتے رہے ہیں امت مسلمہ کی جذبات کو چیک کرتے رہے ہیں امت مسلمہ بھی یہ دیمائی قائلت کو جھٹھوڑ کے رہے ہیں دیکھے رہے ہیں اب اس امت میں کتنی قائلت پاکی ہے یہ انہیں من کس جگل رہے ہیں اس امت کی قوم کی پوریشن ہے لیکن ادھام اللہ آخائے کا اکتار سنزمہ ہو آرہی سنزمی مقابل سرسیدن پہ کسی نے دیکھتے رہے ہیں امت کے جوانوں نے عبادت داروں نے وفادت داروں نے برورپا پک جوانا آدھیا پرانے رہے ہیں ادھام دس کی تو ہی نہیں کمسکارا ہوا امت کے جوانا یہ شیر میں رہاں نے ادھام پڑے جان لو تمہیں منت بھوڑو کہ یہ امت پیسے جوانوں سے باہت ہو جنگی ہے یہ امت پیسے جوانوں سے محضور جنگی ہے میں اس امت کے ساتھے میں اہتے کمسکارا کی آن کی موجود ہے نہ تم ایرے چاہتے ہو نہ نہ ایرے چاہتے ہیں جب کمسکارا کی جب بھی تم سوالیں صحابے میں جب بھی تم سوالیں اللہ نے ایف اللہ وعیم سرکے کہ آپ پھولو گے نہ پڑا تیوڑی اٹھاؤ گے جب کمسکارا کی تم پہ بسر کریں گے الحمدللہ ان ساتھوں کو پڑھا اس امت امسلہ کی طرف سے جواب پھلتایا ہے مات یہ سکتے ہیں کہ پرانا کی توحیب نہیں کرتے یہ آنکھائے جواب پھلتا ہے ساریہ کیوہ موسیقی 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 ہرمت رسول کو پاک کیا میں نے غیروں کو بولنے کی جسارت ہوگی ہاتھ خوش کیے لوگوں میں قرآن جنا کر کتنوں سے بھی زیادہ میری حمالت ہو گئی اس قومت کے اتنے پڑے سے دماغ آیا اور اس قومت کے اتنے پڑے سے دماغ آیا یہ موجود ہو یہ ہے وہ یوں کی میں اور آج جانے جائے نبی کی توحید ہو جائے شفار جانے کا دور جانے کا برقاب ہے انتہائی مابلے میں دوستو آج پر یہ سلسلہ اسی آج پر یہ پر گرام اسی سلسلہ کی ایک بڑی ہے اب انشاءاللہ آج اس پر گرام کا بہتر آباز کریں گے آٹھ مجھے ہمارا پر گرام میں شروع ہونا تھا آٹھ مجھے ہیں اب انشاءاللہ آباز حضرات کے سامرے اس محفر کے خطبہ اور عظیب و شان علماء آپ سے مفاتب ہوں گے ہم بقیدہ اس جلسے اور اس محفر کا آواز کرتے ہیں تلاوت اکرام پاک سے تلاوت اکرام پاک کے لئے میں دعوت دیتا ہوں اما رضا فاعُوا باللہرین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا نحن نصالل الرکاو انہا نبود حافظو سبحانبی قرابی العزت عمیق شکون وَسَلَامَ عَلَىٰ مُسَلِينَ عَلْحُمْدُ لِلَا رَبِّ عَلَىٰ لِلِ کتابِ حُدًا بھی یہ تعبیر دے دی کتابِ حُدًا بھی یہ تعبیر دے دی برد بھی ہماروں کی تقدیر دے دی مختلف سائی حضرات علماءِ قیدام اور میرے سجی غیور مسلمانوں آج آپ حردار اور ہمسز ذرا کے آوالی جوینہ کی شادت و حیث و سننا اس کے ذرے احترام حرمتِ قرآن عزمتِ قرآن کے ہماروں سے میر بیٹھے ہیں مقصر کے درد کے آقا آیا تھا وہ یہ جگر اور یہ محسز کہ ہماری کتاب ایک مبتسوی جارہا قرآنِ مدید فرقانِ حائی کے سارا نابا جسالہ کی گئی اس کو جگردی بہت بڑی حضر کی گئی وہ کتاب جس کو اللہ علی تمام کتابوں سے آلہ و حسن بانا اور جس کو اللہ علی فرقانی وہ مہینہ ہاں جس مہینہ کے اندر وہ مقدس سے دعوتا بھی گئی وہ مہینہ بھی مقدس رہا ہے اور جس امت پہ ہماری کے لیے جس امت پہ ہماری کے لیے اللہ علیہ وسلم کو اس مقدس سے دعوت کو ناظر فرمایا تھا وہ امت پہ ساری امتوں سے مقدس رحمت ہے لیکن یہ آلہ و حسن بانا یہ وہ لہن اینڈ کمپنی سے چلا رہا ہے انہوں نے مسلمانوں کے اندر سے چل چلتا چاہاں مسلمانوں کے اندر اپنے رجل کی محبت ہے ان کے دنوں کے اندر اپنے حصول کی محبت ہے ان کے دنوں کے اندر اپنے رجل کی محبت ہے ان کے دنوں کے اندر مساجد کی محبت ہے یہ وہ اچھے کہیا آج سے نہیں ابو جہاں پہنوانے سے چک چلتے ہیں چک چلتے ہیں یہ آیا بناٹی محبت ہوئی ہے آیا اپنے رجل کی محبت کرنے والے ہیں لیکن جب چک چلنے پہ آئے ہیں آپ اپنے رجل کے ہو حضور علیہ السلامت و السلامتہ اور آپ کے صحابہ آپ سے محبت کرنے والے ہیں حضرت خوریر حضور علیہ السلامتہ نام سنا ہوا ہے سوری پہلے 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 ہیں حضور علیہ السلامتہ حضور علیہ السلامتہ حضور علیہ السلامتہ اس جسندے اندر ایک آب ہلتی ہے ایک پتہ بھی تاری ہوتی ہے اور تاری کے کہتے ہیں ظالم تو یہ کہتا ہے میری اللہ میرے آقا تو میرے نبی کو لا ترام کر دیا جائے سوری کا نبتہ دیا جائے قدر نہیں قدر نہیں سوری کو بڑی بڑی ہوتی بات ہے میرے نبی کو اتنے بھی بباس نہیں کتا ہے کہ میرے اللہ میرے نبی کے ہے آؤ کے اندر فرکان پیچھو جائے جانے مصطفیٰ جانے مصطفیٰ جانے صحابہ جانے مصطفیٰ مسلمانہ اسلام یہ آج کی تاریخ نہیں ہے یہ بہت پرانی تاریخ چلی آ رہی ہے ان ساریوں نے ان یہودیوں نے ان ساریوں نے مسلمانوں پر دیشن سلمی کا ایک انسام لگایا ان کی کتار میں چلی کرنا ہوں آج کے اس موجودہ طور پر اور آج کے اس پرانی تاریخ کی حسابت سے اور وہاں عمد میں بڑے دعویدار بڑے دنگ مبارا دعوید میں موائے آئے مسلمان تاریخی کے انگر ایک مسلمان پر اگر کی تاریخ ہے کہ کسی مسلمان میں انجیل بھی بڑھایا ہو طور پر نلائے ہو زمون کو نلائے ہو یا کسی کے منبر کی کوئی نہیں ہو کسی کے منبر کے اوپر پر کوئی انسام لگایا ہو کسی کے منبر کے حقے بنائے ہو کوئی تاریخ نہیں اندر مائی کا نال ہے یہ ہے سموہ بہت سے سکتا ہاں آمین یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم کسی ساتھ کو مانتے ہیں کس نبی کو مانتے ہیں کس نبی کا کلمہ پڑھنے ہوئے ہیں کس نبی کا امتی کہنے ہوئے ہیں وہ نبی ہمیں دخصے کے لیے ہے ہمارا اسلام ہمیں دعا تلیتا ہے صرف قرآن پر نہیں بلکہ قرآن پر ایمان انجل پر ایمان سمول پر ایمان لانای احمد ایمان کا حصہ ہے اور صرف قرآن پر انجل پر بلکہ جنہیں ہیں اے قرآن جو بیس بہتار کم ہوئے ہیں انبیاء علیہ السلام دنیا میں نشک رہے ہیں ان کی عزت اور احترام کرنا بھی ہمارا ایمان کا حصہ ہے اور جو ہمارے نبی میں جس نبی کی بھی توہیر کرتا ہے پساہی کرتا ہے آن کے شاہر آگے شاہر کرتا ہے کوئی بھی ہو ہمارا ایمان ہمیں کہتا ہے وہ مسلمان کے انگلے سے خالیت ہو کے آئے ہیں وہ مسلمان کہوانے کا حق دار نہیں نہیں یہ وہ کتاب ہے جس نے میں اسی دعیت ہو آپ کی زندیت ہو بلدہ آجے ہیں اور اسی میں آگے ہیں انقلال پپاہ دیا ہے اس کتاب کے انہوں نے آج اس کتاب کو جانا دیا گئے مسلمانوں کے انہوں نے آج نہیں آپ جانتے ہیں میں نے بھی مجھے دعایا انہوں نے ہر طرح ہر حقم ناوز پایا آج ہم نے کی کوشش کرے گی کبھی انہوں نے مسجدوں کو سمساہ کیا بسمار کیا مسجدوں کو پرانے کی کوشش ہو جائی کس کی چال پہ یہودیوں کی چالوں پہ کبھی انہوں نے جہمبر علیہ السلام کی ساتھ اپنے سے آگے شرح دیئے کبھی آرہا کے نام مباردہ کی مستقی کی کہیں جوتوں پر دینا کہیں کچھ ہوئی آنا مسلمانوں ہو میں آرہا آرہا کے اس پرانے کی وساط سے آپ پوری یہودی نامی کو عیسائی نامی کو یہ پہ آرہا پینا چاہتے ہیں مسلمان زانی کو ہو سکتا ہے مسلمان چونوں ہو سکتا ہے مسلمان گناہکار کو ہو سکتا ہے گناہ ہو سکتا ہے اس سے ہو سکتی ہے لے بھی مسلمان کبھی اپنے ربی کی شام میں مستقی پر آرہا نہیں نہیں کرے گا نہیں کرے گا مل کرے گا اور لیکن اپنے ربی کی ذات پہ آنچ نہیں مانے دے گا اسی طرح قرآن کا مسلمی ہے کہ قرآن یہ امینا نے نازل فرمایا اور اس کی حفاظہ قصیمت ملس سے دیا اللہ میں دیا لاکھ پرشیشیں چلوئے لاکھ لوڑ پرشیشیں چلوئے لیکن قرآن کو چلا نہیں سکتا ہے آئے چلانے والے پڑے پڑے چلانے والے آئے قرآن کے مستقی پہ دیئے لیکن کسی نے کہا کتنے جلاو میں اللہ نے اس قرآن کو تو سینوں میں محفول کر گیا ہے کتنے سینوں کو پٹھو گے کتنے سینوں پر لیکن اللہ ایسی حفاظت کرے گا سینوں میں قرآن کو محفول فرما دے گا آئے پاری یہ قرآن ہو رہا اور قرآن کی قرآن اور زندگی اتلاف کیمتر پتر نہیں جنی جائے آج پروپیغان کی رساضت سے وہ یہودی لعبی تک افراد ہیں ہم یہی پیغان دینا چاہتے ہیں پہلے تو ہم دعوت قرآن دینا چاہتے تھے ہمارے پیغان کسی نریف سنہ پرچا سکتے ہم انہیں دعوت قرآن کہہ سکتے ہو کیوں قرآن سکتے ہو کیوں قرآن سکتے پہلا نفرت سمجھتے ہو کیوں قرآن مدیش جدی کا اقرام دیتے ہو آؤ تو سینہ اس جیسے ہی کتاب ہم 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 محبت ہم 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 محبت پیغان دی ہم ہم نہ ہم خموش رہے ہو آپ کے جذبات بھی سیدہ ہونے چاہیے اپنے جذبات پہ اعلان کرنے آئے ہو اپنے اعلان اس سے اعلان آئے ہو تو آپ قرآن محبت کرتا بہتاری سے سمجھ کی لئے جانے کربان رہے ایسے جانے اطبیر اللہ بہتاری اٹھائیے تھوڑا سمجھ دی آنے والے محبت آپ پو پتا چھے نہیں اور جہاں تک یہ پیون جا رہا ہے انہیں پتا چھے کہ وقت مسلمان وں کی آج بھی یہ کیونکہ اور حبت پر حظنہ قرآن کی وجود ہے کہ ظالم ہیں اتنی بڑی تسارت کی لیکن اللہ نے اس کی افادت کروانی کی اللہ نے اس سے کام لے گا تھا عمر امیاس اللہ تعالیٰ اس کی زندگی رکھانے پروائے اور اس کو سلامی رکھنے پروائے اللہ تعالیٰ اس کے اپنی اور آخر کی تمام بھائی میں رصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سے قرآن آئی عصمت کہے لے کہ قرآن آئی حرمت کہے لے کہ اللہ ہمارے میں یہ بھی قبول فرما دے ہوگی اور اس کا ہفرم دے ہوگی نہ لے طلبیر اور حب بھرم کرے میں بات پہ میفرم کرتا اسی بھی نہ لے طلبیر نہ لے میر شاہر حسان اللہ شاہر حسان صحابہ عزمتی اقنام عزمتی اقنام عزمتی اللہ علیہ اللہ بسم اللہ کحام رحیم وَهَادَا كِتَابٌ عَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُنْ مُسَبْزِقُ الَّذِي بَيْنَ جَدِئِهِ وَلِكُنْ ذِرَ عُلْمَةُ قُرَى وَمَنْ حُولَهَا الْآیَةِ صَدَقَ اللَّهُ الْعُلَى الْعَزِيمِ اللَّهُ مَسَلِّعَا رُحُمَّدِ النَّبِيِّ الْعُمِّيِّ رَعَلَى آلِهِ مَسَلِّمْ نَسْلِيمًا مِلْگئی بَشَدْتُ عَلْمَةُ مِلْگئی بَشَدْتُ عَلْمَةُ اور للاپک سوکھ ہو بھی اے جرعانِ عالی شام تیری حصبہ کی ریاحی کہنے قرآن بے مثل ہے قرآن بے مثل ہے دنیا کی شب حقوق میں تمہیں کیا صبر کے یہ کتنا عظیم کر ہے یہ قرآن ہے خدا کا تیرے طا کا محتاج نہیں یہ قرآن ہے خدا کا تیرے طا کا یہ محتاج نہیں اے قرآن ہمارے سینوں میں اور آگا یہ محتاج نہیں اے قرآن ہمارے سینوں میں اور آگا یہ محتاج نہیں نہ دین کوئی اسلام جیسا نہ دین کوئی اسلام جیسا نہ قرآن کوئی قرآن جیسا بچھر کی عزت پر خلق حیران بچھر کی عزت پر خلق حیران قرآن ہمارے سینوں میں رتبہ کی اعلان بلند کر ہے خیران ہے صرف اسی قرآن کی قرآن بخشہ ہے مغام کی اعلان ہے ہے خدا صرف اسی قرآن کی قرآن بخشہ ہے مغام کی اعلان ہے خلق میں پہنچے جا کے مومن میں قرب پا کے خلاق آن کا خلق میں پہنچے جہاں مومن قرب پا کے خلابان کا اور کوئی بجا نہیں ہے قرآن نے دیا ہے نشان ایسا قرآن نے دیا ہے نشان ایسا ہے مجال کس نے کہ قرآن مٹائے ہے خجلی دہبان خلابان ہے مجال کس نے کہ قرآن مٹائے ہے خجلی دہبان خدای واہر نہ اس کو کوئی بدل سکا ہے نہ آیا کوئی بھی شیطان ایسا نہ آیا کوئی بھی شیطان ایسا ستم ارو سے جا کے کہنے ستم ارو سے جا کے کہنے قرآن مٹا ہے نہ بٹ سکے گا شیطان ارو سے جا رہا کہنے ہو قرآن مٹا ہے نہ بٹ سکے گا خود مٹے ہیں مٹانے والے کرے کوئی بھی نکمان ایسا خود مٹا ہے لاجبا احترام اور تطریق تحصیل اور زرہ کے اطابعین جمال اور نیوالی شہر سے آئے ہوئے غجور اراکین جمال میں سکھی قربت میں سلام پیش کرتا ہوں آج ہر ایک مسلمان کا دل معموم اور رنجیدہ ہے کہ اس کتابے بے ایدو لا ایدو لا جواب کی قسطہ کی اور توحیم ہی گئی کہ جس کی عظمت خود خرلا کے آدم اس طرح سے دیان فرماتا ہے ہاتھا کتاب انزل اللہ اور دنیا کے باسی ہو یہ ایک ایسی کتاب ہے جو پور حکمت بھی ہے پور حضمت بھی ہے جس کی حکمت بھی کوئی حساس آئی جس کی عظمت بھی کوئی حساس آئی کیوں نہ ہو پور حکمت کیوں نہ ہو پور حضمت انزل اللہ ناظر کرنے والے جو اللہ ہو امیر پاکشا شہر شہر قادر حال اطلاع پاکشا بہد بلاش حریف کیا یہ قرام ہے سالی عزت کسی کے ہیں اور ساری عزت کسی کے ساتھ جوڑ ہوئی ہیں اسی کو عزت ملتی ہے جو اس کی عزت کرتا ہے اور جو اس کی توہی کرتا ہے مہین دنیا تلیمی 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 انسان تلیمی انسان ہوتا ہے میرے آگے سب کے آگا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 مکہ مہرمہ کی آبادی میں کھڑے ہو کے حق جناب کا کلام پڑھ رہے ہیں اٹھارہ پرس کہے نو جوان سامنے آگے میرے آقا کی توہی بھی کرنیتا ہے قرآن کی اطلب بھی ناظبہ الفاظ کہنیتا ہے اسافیر اولی کہنی لیتا خالق کی عرض و سبان خالق 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 کی چودہ آیات ناظر کر کے چمال کا اظہار فرما آیا اللہ حضر نے پڑھ آیا باقی بات یں کہیں رہو ساتھ میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ جس میں میرے نبی کی کسطافی کی ہے جس میں میرے قرآن کی تو ہی کی ہے اس کی اپنی بڑیاد ہی یہ حلالی کے چھان بھی نہیں ہے یہ تو حرامی کے چھان ہے یہ میرے اذباب نہیں میرے اذباب نہیں یہ اللہ کی کتاب ہیں تو ہم اللہ کی کتاب پڑھ کر یہ کی ساتھ ہیں کہ ان کے نصف سباب نہیں ان کی بنیاد خرور سکتا ہی یہ حرامی لوگ ہیں حلالی پیدا ہی نہیں ہوئے اگر حرام آسمان کی رکھوں میں دورتا نہ یہ قرآن نہیں نظیم کرتے نہ صاحب قرآن پہ ہمبر کی نظیم کرتے اللہ عظمت قرآن اللہ فرمایا مبارک برددوں سے پھری ہی کتاب برددیں اسی کو ملے جس نے اس کی کتاب کو محبت سے پڑھا بھی سمزہ بھی عقیق ایسی کے مطابق بنا لیا عمل بھی اس کے مطابق بنا لیا اس کو برددوں کے خزانے ہم بڑھا بھی کہ بردد والی کتاب کا قائل بڑھنا اس کا بھائی مہدرم تاریش صاحب کو بات کر رہے تھے میرے دل کی بات کر رہے تھے کہ اللہ کے حدل سے پورے عالم اسلام کا جب سے دین اسلام دنیا میں زیادہ ہوا ہے آج تک ریکارڈ ہے کہ کسی بھی مسلمان نے نہ کسی آدم نے نہ کسی جاہر نے کسی اور مذہب کے کسی پیشوا کی یا کی کتاب کی توہیو نہیں نہیں ہمی رباداری درست دینے والے ہمیں دشت درست کہنے والے تخریف کار کہنے والے وہ دنیا دنیا اس بات اور کیوں نہیں کرتے کہ ہم اپنا دامان اتنا ساپ رکھتے ہیں کہ کوئی عالم تو جاہر آدمی مسلمان نے کسی پیغمبر یا کسی کتاب کی توہیو بھی نہیں کرتا کوئی مسلمان کسی سخت کی مقدس کتاب گرو گرنگ کی توہیو نہیں کرتا ہندو کی بہت کی توہیو نہیں کرتا یہودی کے اہتنا قدیم کی توہیو نہیں کرتا اور عیسائی کے بھائی 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 اہتنا جدید کی توہیو نہیں کرتا اور کسی بھی خیل مسلم کی بھائی کتاب کی توہیو نہیں کرتا تو مسلمان کا دل کیوں نہ جائے جاتا ہے اور ان کی کتاب کی توہیو کی جائے میں دنیا کے داناؤں سے اس اجتباع اور اس پروران کی مسائل سے کہنا چاہتا ہوں کہ خوش کیوں مندھے بن جگے ہو تمہیں کفار ہنجار کے ان اوچے اور کرنوں پہ لگا تمہاری کیوں نہیں رہتی یہ لوگوں میں نظر کیوں نہیں آج آج دنیا کے اٹھاری اور انسانوں کے دنوں کو دکھایا لیا تو تمہیں ان کے دکھ کا احساس کیوں نہیں ہوتا کوئی قامل نہیں ہے کوئی بھی نام احساس نہیں ہے کہ جس کو نافذ مجھے جائے میرے بھائیوں ہمارے اس پرامن کا مقصد کی یہی تھا کہ ہم اپنا احساس جار رگار کر آلے آج سوشل فیڈیو کا دور ہے اور ہمارا یہ پرامن احساس جار یہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب کے ساتھ سچی عقیدت اور محبت کے اظہار کی میرے آجی حضرت کے بات یہ قرام نے کتھا جو آپ کے پیش مجھ دیا اللہ اللہ قبول و مرزور فرمائے اور تمام حاضرین کو حجر جزیرت پر فرمائے وما علینا اللہ بنا مرزور 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 سلحہ سلحہ امار رب فاعد اللہ من الشیطان مجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیتفئوا نور اللہ بأفراہ واللہ متم نوره ونبکرها القادمون والذی ارسد رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره وعدده لكله ولو بره المشركون وقالن لیست تُو نمِ داری کے آلی میں تُجھے زیرے گر تُو سر تنگی میں تُجھے آن کتاب آن کتاب زندہ قرآن حکیم آن کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزالست و قدیم موسیقی اللہم سلی على محمد وعلى آد محمد موسیقی اللہم بارک على محمد وعلى آد محمد موسیقی کما بارک على دراہیم وعلى آد دراہیم انکا حبید مجید قابلی سب جہتران حاضرین سب جہتران سب سے پہلے اللہ تبارک وعلى آد محمد مجید بجاہ کہ جو بار اللہ تبارک وعلى آد موسیقی کہلوائے محض اسی کی غذا کی خاطر اور حق اور سچ ہماری جماعت عشاء توحید و سنن کہ زیر احتمام آج کا جو یہ پروفقار پروگرام انعقاد تذیر ہو رہا ہے موسیقی 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 یہ جملہ قرآن کی ضرورت ہے اے بی چوٹی کا صور ریانے میں بابیور قرآن کریم کے اس چیلنگ کا جواب نہ دے سکتے ہیں یہ ہر بروس آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کے جذبات کو امت مسلمان کے جذبات سے جھنے کے لیے رجائے جارہا ہے کبھی ڈنمارک میں کبھی ناروے میں کبھی سبین میں کبھی امریکہ میں کبھی برطانیہ میں کبھی فرانس میں کبھی آنے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعاللے گستاغانہ مواد شائع کیا جاتا ہے کبھی میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہش آئے لکھے ٹیرو و رسو صادق کرنے کی کوشش کی جاتا ہے کبھی کیا کبھی کیا حالے میں حالے میں حالے کی رکنِ اسمبلی ایک تھے انہوں نے اس حبیس میں پندرہ منٹ کی فلم بنایا تھے اور اس نے پیغمبر اسلام محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی توہین کی لیتی غلیان اور ننگی اور ننگی جسم والی اور اپنے کے جسم پر قرآن ورحیم کی آیات ناکھی ایک مسلمان جواں مرمان اس گستان کو غدر کر دیا جس نے یہ فلم شاہ شاہ جب اسے ترید لائے گیا تو اس نے کہا مجھے پھانسی دے دو ایسے میں نہیں ہوگا جب اسلام پیغمبر اسلام اور قرآن جنین کی گستان کی جائے جی میں اس کو بھی کر کر جائے یہ لا قانونیت ہے لا قانونیت کا رور ہے مالیت پرستی کا رور ہے مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلہ جائے کبھی ابو قرآن جیل قرآن قریم کی قومی کی جائے کبھی امریکہ کی جیل دوان کا قانون قرآن یہ قرآن قریم کی اس حد تک قوی کی جاتی ہے کہ کبھی پشاک کی جاتی ہے قرآن مجید کے اوہران کے اوپر کبھی لیٹیوں میں قرآن کے اوہران کو بہا جاتا ہے قرآن مرمائے ایسا قیمہ اکھیڑنے کی اجازت نہیں ہے جب تک یہ چڑھیا بچے اس انڈوں سے جب تک بچے پیدا ہو کے اور نہیں جاتے اس وقت تک اس قیمہ اکھیڑنے کی اجازت نہیں ہے اسلام تو اس حد تک امن کی تعلیم لیتا ہے لیکن پہلے اسلام ہے امن ثانوی امن خود بہت آجاتا ہے جب اسلام آجاتا ہے کل بھی ہمیں پرسو حزیز بڑی سننے بھی لابوں میں پیارے بھرمبر صلی اللہ علیہ السلام کہہ گئے صحابہ دستا ایک دشتک بنو جہیند کے علاقے میں دیا اور صحابہ رضی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہیوں نے حضرت عسامہ علیہ رضی اللہ علیہ عزیر صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وآلہ ایک عالمی اس نے کہایا آپ کو دیکھ کر کرمہ پڑھنا شروع کر دیا لا علیہ وآلہ سیدنا عسامہ عبد زیر نے یہ سنجاہ کہ یہ صرف دکھانے کے لیے گھرمہ پڑھنا ہے جان بجانے کے لیے یہ گھرمہ پڑھ رہا ہے آئے قتل کر دیا اسے قیمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حدم میں آیا ہے اور آپ کو جب یہ بات پتلائی نہیں تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عسامہ ملکم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ کے مقاتل تیرا کون مفا کرے بار بار میرے محبوب میں نے یہ فرمائی ملکم اللہ علیہ وسلم ملکم اللہ علیہ وسلم حضر محبوب فرما دے میرے جی میں آیا تھا کاش میں آج مسلمان ہوں کیونکہ اسلام لانے سے سارے قناہ ہٹ جائے ہیں اس لیے اگر میرے یہ ذمہ میں ہوتا بھی صحیح سے میرا قناہ یہ بھٹ جاتا اتنی مجھے ملامت میں اتنے آگا ہوگی کہ کاش میں آج مسلمان ہوں اللہ علیہ وسلم تو جہاں تک بات یہ قرآن قریب کی توہی پہمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہی شاعر اسلام کی توہی داری کی توہی میں اپنے بھائیوں سے اگر دارش کرتا ہوں کہ آپ میرے نوجوان ہوئیں میرے مسلمان ہوئیں پہمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہوئے ہیں اپنی داریاں کے اوپر اس جگہ کے اوپر داری کے مقام پر ملت نئے ڈیزائن بنا رہے ہیں کیا ہم ان کو تانا جاں جب میرے محبت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوہ آپ کا حمد ہی یہ کام دے باہرہ کبھی بھی پردے کے اوپر تان کیا جا رہا ہے فرانس کا یہ قانون تھا کہ جو عورت تین مرتبہ ہجاب کرتے ہوئے پردہ کر دے پھرے گئے اس کو ملت بدد کر دیا جائے گا تم ایسے اسلام کو گٹا سکتے ہو سوال ہی پیدا نہیں یہ اسلام چیزی ایسے میں اس کو جتنا دباؤ گئے کتنا ہی اگر دا مسجدوں کے مینار اس اللہ کے شہائعہ میں سے مینار مسجد کی شہائعہ میں سے ہے اس کی توہین اور رکاوٹ دالتی گئی تھی ایک وقت تھا سرسل لینڈ میں روک دیا مسجد کے مینار نہیں بنا سرسل لینڈ کا کہ ریفرنٹل کرا کے ہوئے اگر کہے ایک لاکھ اپنا آپ کے معیر ہو جائے تو وہ کانون پاس ہو جاتا رہے ہیں مسلمانوانے میں اٹھارہ دھواں میں ملت کر کے اور لوگوں سے دس پسٹ کروانے سے قریبا ایک لاکھ لوگوں نے اس بات کی مزوری رہی تھی کہ مسجد مسجد کے اوپر میار بننے ہی چاہے ہیں دواری شکل کے اسلام کی دعوت اور یہ جو ناردے میں ملت کا پیشنا چاہے ہیں سیانے سیانے بات نہیں اس نام کے کوئی دن دیتی اور اس کا مقصد ہی لے کیا کہ وہ مسلمانوں کو دہشت گرد صافر کرنا چاہتا ہے ایک دہشت گرد واقعہ دیتا ہے اسلام کی روح سے دہشت جاتا ہے نائنصافی کرنے ہوئے ہیں ظلم و صدق کرنے ہوئے ہیں اور ایک اتنا ہی لوگوں نے کہا سمجھ جاتا ہے جو اسلام کی آن دیتا ہے اس کو روح سے دہشت گرد اور شکل شکل دیتا ہے اللہ کا ادایہ آجاتا ہے اس کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کو تشتگر ثابت کرنا ہے بہرحال اس نے حکومت کی طرف سے پابندی کے پابندی ظاہرین کو اپنے پابندی کاروائی ہونے کرنی تھی لیکن وہ ظالم جب قرآن مجید کو جرانے آیا اس کا نام ہے لا فرس جب قرآن مجید کو جرانے کے لیے آیا ایک غیرک مسلمان عمر الیاس آیا اس کو روکا اسی مضامن میں اس لنگید کے ظالم ارنے بھوپے اس تنظیم پر سطر آیا ہے اس نے ترسگیرے لینا شکید اور یہ صادق کرنا چاہا ہے کہ مسلمان ایک پہ سکتا ہے اسلام کی دعوت اور اسلام کا کوئی پیوان چھپا ہوا ہے یاد رکھنا مسلمان کون ہیں مسلمان مسلمان ربی رضی اللہ وہ کی اولاد ہیں جن کی جان لے شہید ہو رہے تھے وزوہ اول میں اور ربی صلی اللہ نے پیغام مجھا اپنے ایک صحابی کو ربی کا پیغام یہ ہے کہ جب تک تم میں ایک دیکھنے ہوای آن موجود ہے خبردار اگر رسول اللہ کی رفی کسی نے میری آن سے تمہاری موجود کی میں دیکھا کہ اللہ کوئی عزیز کو بول نہیں یہ مسلمان ان کی ماننے والے ہیں سید عرص نے رضا رضی اللہ کو جو بزوہ وحد میں لڑھے جا رہے لڑھتے جا رہے کفار کی سموں میں گھشتے گئے اور فرماتے ہیں مجھے اوہ کے اس پار جنر کے شبور آ رہی اللہ اکبر خرم کے قرآن کا مسئلہ دیش آیا امام احمد محمد راہ ایک قوی عرصہ جسم پر آپ کو کوئی مار جاتے تھے لیکن آپ سے خلو نہیں امت مسلم قربانیوں سے قربانے والے تھے لیکن پوری دنیا کا اوم قربان مگر پیارے برم صلی اللہ کی توئین کرتے تھی اسمار میں یہودی آورت ایک نابینا صاحب عدد عمر نے آری وزی اللہ ہو گئے اور نابینا صاحب نے اسے قرب جو ابو عمر یہودی تھا پہمبر صلی اللہ صلی اللہ کی قویم کرتا تھا حضر صالح بن محمد عمر 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 مرد مرد آر اللہ رکھ اور یہ بات عمر کی تعلیق اسلام دیتا ہے لیکن دنیا کفر تو طبعہ ہے کہ یہ قوم ہیں یہ حمد فہر عمر کی اولاد ہیں کہ دیر پہولا کے موقع پر حضرت حامل عمر فہر عمر تعال نے مجھے شہیدی ادارے لگا تو فرما فُسط و رب پر کعبہ رب پر کعبہ کی قسم میں ایک امیابی وہ سرمان مہد میں سہی کردھا ہم سیدنا عمر کی اولاد ہیں سالنو ربی مبین اللہ من کی اولاد ہیں ہم محمد لو قاسم کی اولاد ہیں محمود غزرہی کی اولاد ہیں احمد شاہ افضالی کی اولاد ہیں یاد ارنہ ہم محمد قاسم نانوکوی کی اولاد ہیں رش видитеMAN کنگو بھی یہ اولاد ہیں شیخ اللہیم مولانا محمود حسن فوبردی کی اولاد ہیں ہم مولانا حسین الہم عویرم حسین الگی روح حسین الہم الوانی رائم روحانی اولاد ہیں شیخ اللہم مولانا حلیب اللہ خان کی روحانی اولاد ہیں ہمارے جذبات کو اسم ہے نہیں دوارا آخر یہ پاکیہ سکتاňا اور اسن ہے جاتا چلتی حضرت سیدہ عمر رضی اللہ عنہ وہ کا دور تھا اور اس دور میں چھوٹے پچھے کھیر گھوڑ رہے تھے فردوان ہماری آئین تھا بچوں نے پھینکا کھیرتے ہوئے ایک پاتری تھا اس کے آبیان اس نے پکڑ لیا اپنے دل کی بھراس پہ آئیان بچوں نے کہا گروانی کرو مختلف واسطے دیکھ رہے اللہ کا واسطہ ہے قرآن کا واسطہ ہے یہ واسطہ دروس بھراہ بچوں نے اسے کہا یہ واسطہ کرتے ہیں تو اس نے قرآن اور اسلام اس کے خراب کے مطالب بغواسات شروع یہ بغواسات شروع کیے تو ایک بچے لاتھی اٹھائی اس سے برداشت نہ ہو سکا اور اسے ماری پھر بچوں کو تو موقع چاہیے اسے بارا مارا اور قلق بردان پھارا حضرت سیدہ عمر اللہ عنہ کو بتا کرتا ہے اب بحرین کے راہی کا یہ واقعہ تھا حضرت عمر اللہ عنہ نے فرمائے آپ نے فرمایا کہ میں اتنا خوش ہوں میں اتنا خوش ہوں کہ جس کی کوئی کوئی انتہار نہیں اور اس وجہ سے خوش نہیں ہے کہ اس انسان کو مارا کیا لیا بلکہ اس وجہ سے خوش ہوں کہ مسلمانوں کی اولاد کو بچوں کو بھی بکا ہے کہ اسلام اور قرآن اللہ عنہ کے قشمن کی سجا یہ ہے جو باتیں عرض کی اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے قرآن سے دلی محبت پر سیدھ فرمائے اور قرآن کی نفاظت کا اللہ عنہ سے یہ کام لے دیں قرآن کی نفاظت کیسے ہوئی قرآن کو یاد کر کے قرآن ہر عمر کر کے اور قرآنی نظام کو پھیلاتا ہے ماما حالی لہا بنانیم ماشاہ ماشاہ السلام علیہ مجھے قرآنہ اللہ من الشریطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانہ سبحانہ ان اللہ یرافر عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحف كل خفان کفور صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامی الكریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد اللہ افضل عالمین وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے اس زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خال ہوئے تارک قرآن ہو کر عزیزان مل اور رون کے محفظ علماء اکرام دل انتہائی بھی کیا ہے کہ وہ عظیب الشام کتاب جس کتاب نے اہل اسلام کو یہ دست دیا گیا اللہ تصبر لذین ایزون امی 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 اللہ کہ غیر کے مذہب کی بھی قدر کرنی ہوگی بے شک ان کے معنیلات میں ان کے ساتھ شریف نہیں ہونا ان کے مذہب کی پیرا بھی نہیں کرنا ان کے آقائق کو نہیں اپنانا لیکن یہ بار بھی زہن نشین رہے بے شک کوئی کافر ہے یا مشرق ہے جس بھی وہ پرستش کر رہا ہے اس کے معبودان باطلہ کی تومین کرنے کی بھی تمہیں یادت نہیں ہے جو کتاب اس قدر عمل کا درست دینے والی ہے اس کتاب کے ساتھ اس طرح کی تحشک گردی اور اس طرح کی تخریم کاری دی جائے کہ اس کو جلانے کے اوپر انسان تیار ہو جائے لیکن یہ رب زلجلال کا بھی قانوم ہے کہ جو بلوقت اس کتابِ ادا سے ٹکر لیتا ہے پر اندلال اس کو نشانِ عبر ضرور بنا لیتا ہے آپ حضرات کے علم میں ہوگا جس منحوس نے اس کتاب کو جلانے کی کوشش کی آپ ذرہ ملیوں کو تبدیوں سے دیکھئے اللہ نے اپنے کتاب کو جلنے سے محفوظ رکھا ہے شمعان اللہ قرآن تکبیر احمد توحید احمد قرآن احمد اسلام اس بیچارے کے کوشش کی کہ میں اس کو جلانوں گا لیکن آپ سپورڈن سے جہنی نظر کے ساتھ اس کو دیکھئے اوپر اوپر آگ سلگ رہی ہے قرآن کے اور آگ کو آگ میں نہیں جلایا یہ بھی قرآن کا ایک موجزہ ہے نمبر دو وہ ضرباخت انسان جس نے یہ جسارت کی ہے آپ دیکھ چکے ہیں اللہ نے اس کے ہاتھوں کو اسی دنیا میں جلا دیا ہے اور آج وہ ہسپٹل میں پڑا ہے آپ نے انہی ہاتھوں کو لے کر کائلات دیکھ رہی ہے پرورتگار آلی دنیا کو دکھانا چاہتا ہے جو میری لاریت کتاب کے ساتھ یوں چھے افرن ہی کرے گا اس کی گستہ بھی کرے گا اس کے ساتھ یوں توہین آمید واقعہ کرنے کی کوشش کرے گا ہم اس کے ہاتھوں کو اسی طرح اس دنیا میں جلا دیں گے دو لوگوں کے ہاتھوں کو اللہ نے اس دنیا میں جلایا ایک یہ بدورت کہ جس نے قرآن کی توہین کی تھی اور دوسرا وہ جس نے صاحب قرآن کی توہین کی ہے ہاتھوں کا جلنا ضروری نہیں کہ ان کو آگ لگ جائے دنیا میں نہیں لگا کرتی بسا ہوتا لیکن کتاب مقدس پکار پکار کے کہتی ہے رب کعبہ کا فرمان ہے کہ جس نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی اور ان کو پتر اٹھا کے مارا اور ساتھ میں یہ غریص کرنا بولا تب اللہ کا یا محمد علیہٰذا جماعتنا اللہ تعالی نے خورن اس کی مضمت اور تلیم کرتے ہوئے قرآن مقدس کی مستقل ایک صورت نازل فرمائی اور فرمایا میرے محمد عربی کے اوپر برے جملے قسمے والوں سن لو یہ جو کہنے والا ہے میں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تباہ برباد کر دیا ہے کیا مانا اس کا دنیا والا یہ جو پیریڈ ہے اس کی جو زندگی ہے یہ بھی برباد ہو چکی ہے اور آخر میں بھی برباد ہو چکی ہے اس کے انجامِ برکہ قرآنِ مجید نے ذکر کیا ہے تو یہ شاہِ اللہ ہے ان کے ساتھ جو ڈگرائے گا میں دفاق کرو یا نہ کرو ہمارا بے غیرم میڈیا دفاق کرے یا نہ کرے وقت کے ہماراں دفاق کرے یا نہ کرے ان اللہ یدافی ونیلزین آمنو قرآنِ مقدس میں پروردگالِ عالمِ عقمہ ارشاد ہے اللہ تعالی ان اللہ یدافی ونیلزین آمنو مومنوں کے ساتھ یا مومنوں کے شاعر کے ساتھ جو برا رویہ رہنے لانے ہوگے اللہ تعالی اسلام کے شاعر کا خود دفاق کرے گا قرآنِ مقدس میں پروردگال کا اعلان ہے ان اللہ یدافی ونیلزین آمنو اللہ خود مومنوں کو دفاق کرے گا اللہ خود قرآن کو بھی دفاق کرے گا اور یہ کتاب تو ایسی ہے جس کی حفاظت میں نے نہیں کرنی جس کی حفاظت انسانوں کے ذمہ نہیں جس کی حفاظت رب العربان کے ذمہ ہے سبحان اللہ انہا نعن نزل نذکرہ وانہا لہو نحافظون سابقہ آسمانی کتابیں اُترتی رہیں لیکن ان کے محافظ ان کے پڑھنے والے تھے ان کو مرنے والے تھے ان کی حفاظت انہی کے ثمورت تھی لیکن یہ آخری کتاب علماء کہتے ہیں کلام نفسی یہ اللہ کے اندر سے نکل کے آنے والا یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام تو اس کی حفاظت کا ذمہ بھی پر وہ دماغ میں خود لیا ہے میں اس لیے کہنا ہوں ہمارا مڈیا دفاع کرے یا نہ کرے عمام دفاع کرے یا نہ کرے ملہ ملونٹے دفاع کرے یا نہ کرے تاجر اور ہدلا دفاع کرے یا نہ کرے اس کا دفاع کرنے کے لیے اللہ کافی ہے اور جس چیز کا دفاع اللہ کرے میرے پیش رو خطیب نے آیت پڑی یہ چاہتے ہیں کہ ہم پھونکوں سے یہ چراب بجا لیں گے یہ تمہارا پھندہ خیال ہے اور یہ تمہاری مجھے سوچ ہے یہ تمہاری سوچ ہے تمہارے ذہن تک محدود رہیں گی پرور دیوار علی نے کد بھی حجاج و یوسف جیسے ظالم آدمیوں کے آنکھوں سے بھی قرآن کا دفاع کرایا ہے وہ کسی کا پابل نہیں وہ خود بھی دفاع کر سکتا ہے آیت امتاقی عبستی والے آپ علماء کرام ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ حجاج کی قرآن میں اعرام لگوا رہا ہے ایک رکتہ صرف نیچے سے اوپر سے رکھا کے نیچے کر دے قرآن میں فابل اَن يُزَيِّفُوهُمَا دو پیغمبر آیت امتاقی عبستی میں حضرت موسیٰ اور حضر علیہ السلام یہ دو دو آئے تھے فَابَوَيْنُزَيِّفُوهُمَا تو اس بستی کے باسیوں نے ان کی مہمار نوازی سے ارکار کر دیا تھا بستی والے آئے اور کہنے لگے ہماری تو مارک کٹ گئی رہتی دنیا تک قرآن لوگ پڑھتے رہیں گے اور ہمارے بارے میں برے تفسریں ہوتے رہیں گے لہذا حجاج ہم کچھ سے اپیل کرتے ہیں عبو کی جگہ آتا اوپر دے ایک نکتہ اٹھا کے اوپر لے جا نکل مکانی ہی کرنی ہے ایک نکتہ اٹھا کے اوپر لے جا اور ایک نکتہ ساتھ اور مرارے عبو کی جگہ آتا ہو جائے گا مانا یہ ملے گا جیسے ہی وہ انبیاء آئے تو ان کی مہمار نوازی کے لیے بھاگتے ہوئے لوگ آگئے اور ہمارے بستی کے باسی ان کی مہمار نوازی کرنے لگے تو یہ مانا تبدیل ہو جائے گا تاکہ ہماری ناک بچ جائے بے شک وہ قاتل تھا بے شک وہ ظالم تھا لیکن اس کتاب مقدس کی حفاظت اللہ نے اس سے بھی دے لی اور اس نے کہا ٹھہریے میں نکتے تبدیل کرتا ہوں اندر گیا اور تلوار جیسے نکالی ان کو بھی احساس ہوا کہ شاید ہماری زندگی کے نکتے ہی ختم ہو رہے ہیں وہ میدان چھوڑ کے بھاگے میں اس لیے کہتا ہوں ہر دور میں انہا کسی نے کسی عمر کو پیدا کر دیتا ہے دین کو جب بھی کسی عمر کی ضرورت ہوتی ہے پروردگارِ عالی کسی عمر کو پیدا کر دیتا ہے کرسطیان ساندھ نامی شہر میں ناملے جس بدبخت نے قرآن کی گستاخی کرنے کی سوچی اللہ نے اس کے مطاولے میں بھی عمر کوئی کھڑا کیا ہے اور میں پاکانگِ دوحل یہ کہہ دینا چاہتا ہوں دنیا رابضیت کو بھی جس طرح کل کا عمر اتنا خیر بند تھا کہ اس نے اسلام کے خلاف اٹھنے والے ہر ہاتھ کو کٹ دیا ہر زمان کو کٹا ہر ہاتھ کو پورڈ ڈالا ہر دنیا کو کن کر ڈالا آج بھی اسی نام کے ایسے دنیا میں مسلمان غیر مند موجود ہے جو تمہاری گردنے بھی گرم کرنے کے لیے ہر وقت سر پڑا مجھا ہے مجھا ہے مجھا ہے مجھا ہے اللہ سحر مصطفہ زدہ صحابہ زدہ صدیق اکمال زدہ صدیق اکمال فاروق اعظم زدہ سلام علیہ وسلم بلے تکبیر اللہ حضرت عمر کے نام بلی بڑی حضرت ہمارے استاذ محترم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سبیت کی جمعہ کے اجتماعہ میں استاذ محترم فرمایا کرتے تھے میرے پاس اعلی طلبہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور وہ آج بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ ایران کی شیعہ عورتیں آج بھی اپنے بچوں کو ڈرانے کے لیے یہ کہتی ہیں بیٹا سوجہ ورنہ عمر آ جائے گا بیٹا سوجہ ورنہ عمر آ جائے گا عمر کے نام کی جررتی کافی ہے یہ اس نام کے جتنے بھی مسلمان موجود ہیں ہر ایک عمر صلی اللہ عمری بیاس بننے کا جذبہ رکھتا ہے ہر ایک عمر بن خطاب کی صحت کو اپنانے کا جذبہ رکھتا ہے ہر ایک عمر مختار بننے کی کوشش کرتا ہے اور ہر ایک عمر بیاس بننے کی کوشش کر رہا ہے انشاءاللہ ہم کرتے رہے گے اور میں وزیر مملکت برائے پارلیمانی عمور اس کی محبت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں سیاسی اختلافات ہمارے ہوں گے نظریات کا بھی اختلاف ہوگا لیکن اس نے قرآن کا مقدمہ قومی اسمتی میں دائر کر کے مسلمانوں کے در جیت لیے وہی آدمی تھا وزیر مملکت برائے پارلیمانی عمور جس نے قومی اسمتی میں قرآن کا یہ مقدمہ پیش دیا اور قراردار دائر کی گئی اور اس کے کہنے پہ آپ کو مبارکت برمسلمانوں ہمارے اسمت میں بھی بحمد اللہ قرآن کی جو توہیر ہوئی ہے اس کے خلاف قراردار منظور کر لی گئی ہے سوال الحمدللہ لیکن ایک قراردار ہم بھی پیش کرنا چاہتے ہیں میں یہی قراردار آپ کو پڑھ کے سنا کر پھر اپنی بات پر اکتتام کرتا ہوں بحیثیت ناظمی آلہ جمیعہ بشاقی توحید و سنة تحصیل نہیں آماری اور بحیثیت ناظمی آلہ نوجوانہ نے توحید و سنة زلہ نہیں آماری بھئی قراردار آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جو کہ ہم نے لیتی ہے اور اس کی اوپر علماء کی تائیرات موجود ہیں ان کی زیر نگرانی یہ لکھی گئی اور ان کی پوری پوری تائیر ہے میں عوید کرتا ہوں آپ نے اس کے ساتھ اتفاق کریں توجہ سے سواد فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ جمعیہ بشاقی توحید و سنة وہ جواد ہے جو صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں توحید حق کا عالم لہاتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اصحابِ رسول رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا دفاع اور امامِ عالمِ غوانفہ رہو اللہ کی فقہ کی اشاعت و تربیش میں مظلوح کے عمل ہے ایسا ہے نہیں ہے یہ ہمارے جماعت کا مشن ہے اور پردوسیوں کی اس جماعت کی خصوصی پہچان بلکہ امتیاز قرآنی تعالیات قرآن کرنا احبابِ حق اور احبابِ احبابِ باطل کرتے ہوئے سوہِ منزل رمانت ہوا رہنا ہے اس عظیم مشن کی اشاعت و تربیش کی راہ میں تعبوتی طاقتوں کی طرف سے کھڑی گئی جانے والی ہر رکابت کا صدع باب کرنا ہے جس طرح کہ یہ تعبوتی طاقتوں کی طرف سے رکابت کھڑی گئی مسلمانوں کی عظیم کتاب قرآن مقدس کو جلانے کی کوشش کی گئی تو میں تو کہتا ہوں گا جس کتاب مقدس پر عمل کی وجہ سے ایک انسان جہنم اور آخرت کی آگ سے بڑھ جاتا ہے یہ علی مانس اور یہ بے وگوف لوگ اس کتاب کو دنیا کی آگ سے ختم کرنے کی سوچ رہے ہیں صدع باب کرنا اور اسلام و اہل اسلام کا دفاع کرنا اس جواب کے اہم مقاسد ہیں اس مجسد عظیم کے پیش نظر اسر رہا میں شاعر اسلام کے خلاف جو سانسیں کی جا رہی ہیں ان کی تردید و مضمت کرتے ہوئے برآمن کے احتجاج کا حق رکھتے ہیں تو بے شک بے شک خواہ بل مارک میں کی جانے والی تومینِ رسالت کا مسئلہ ہو یا ناروے میں کی جانے والی تومینِ قرآن کا مسئلہ ہو یا آئرلینڈ میں کی جانے والی مسجد کی توہینوں ہر ایک مضمت اور تدید ہمارا فاظے بند سے بھی ہے اسی کے پیش نظر ہم آج اس پرگرام کی وساطت سے حکومتِ وقت کے سامنے یہ ترادات پیش کرتے ہیں کہ ناروے کے سفارت خانے کو بند کیا جائے ناروے کے سفارت خانے کو بند کیا جائے بھائی دھتے ہو سفارت خانے کو بند کیا جائے اور اسلاحیلی تمام مسئلوات کا بائی آر ہو جائے اور مجرم کو نشانِ ایڈرز بنا دیا جائے مجرم کو نشانِ ایڈرز بنا دیا جائے باکہ کم کسی کنتے کو یہ دشارت نہ ہو کہ دوبارہ شاعر اسلام میں سے کسی ایک کی توہین کی وہ سوچیں اور ایک اور کہ جو اسلام کا ہیرو ہے وہاں نیاز ہم یہ اپیر کرتے ہیں حکومتِ وقت سے بھی اور عالمِ اسلام کے جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان تمام سے یہ جرخواست کرتے ہیں اسلام کے اس ہیرو کو عالمی ایوارٹ دیا جائے اس نے اسلام اور قرآن کی حرمت کے لیے اپنی جان پر کھیل کے بہت بڑا ایک دانمامہ سر انجام کیا ہے لہذا ہم اس کی حسنہ افضائی کے لیے اور اس کو آخرین پیس کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو ایوارٹ دینا چاہیے اور آئندہ کے لیے کوئی ایسا متفقہ لاعامل تیار کیا جائے جس کی وجہ سے تمام شاعر اسلام کا احترام اور تقدس محفوظ رہے اس کو کسی قسم کی اٹھرین سکت پہنچیں ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے ایسا لاعامل تیار ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے سلمانم قائد کرتے ہو اللہ تعالی آپ کا آنا بیٹسنا سننا قبول کروائے علماء الکرام موجود ہیں وہ آپ سے محفی رفتگو ہوں ماشاواللہ اما بات اعوذ باللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا نعنذر تذکر و اننا رون حافظون صدق اللہ الرحیم صمی اللہ محترم اور محصر و رمائے کرام وقت بھی تقریبا مکمل ہو چکا اور جو جیسے قابلِ بیان تھی وہ آپ نے سنتھی تھی بہار آج آج کا ہمارا یہ اجتماع اور اکٹھ نامے کے اندر ہونے پر لے قرآنِ قریب کے خلاف جو ظلم ہوا اس پر جنہیہ کی شاست و طوحیر و سننا اور مجمعان شاست و طوحیر و سننا میاں والی کہ غیور ہوا یہ بک نے آج کا یہ پروگرام رکی کیا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر آپ کا حانہ اور علمائے قرآن کا بیان کرنا قرآن کی حرمت کی خاطر ہماری آفت کی جانت کا ذریعہ بڑھا ہے اللہ رب العزت نے اس قرآنِ ملید کی حفاظت کا دیمہ خود اٹھایا اس لئے فرمایا لیدی اللہ رب العزت نے ذکرہ و انہا رہو رہا فضون کہ اے قائنات کے لوگوں اس ذکرہ اور قرآن کو نالک کرنے والے بھی ہم ہیں و انہا رہو رہا فضون اور اس قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں بہرہاں اس قرآن کی حفاظت کا ذریعہ اللہ نے خود اٹھایا لیکن اس کا ذریعہ ماتاں کا اسباب کبھی حفاظ کی صورت میں قرآن کی عقیقات کو محفوظ کیا کبھی قرآن کی صورت میں اس کے تغفظ اور بشنانی کو محفوظ کیا کبھی قرآنی مسائل کو تخصص اور عقودہ کی صورت میں مفتیان ایبین سے یہ کام لے گا محفوظ کیا کبھی باقی اور درد مذاہب کر قرآن کردر تعلیم کرنے والوں کے ان کفر کے ایوانوں کو زلزرہ بڑھا کرنے والے ماظرین کو اللہ نے حفاظت کا ذمہ دار بڑھایا کبھی اس کے سجمعے اور تفصیل کے لیے شیخ الحبیس اور متنفیس کو اللہ رب العزت نے ایک سبب اور ذریعہ بڑھایا بہراد اور اسی طرح آپ حضرات کو اللہ رب العزت نے قرآن کی حرمت کے لیے سجری کے سوسم میں گھروں سے نکال کر حفاظت کا ایک حضریا گیا اور پھر اگر ماضی کے طریقے کی طرح نظر رہا ہو اس قرآن اور اس کے امیشن کے لیے پیارے پیور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا اپنا گھر چھوڑا اور جو عمت کے لیے حقیقتاً ایک درست تھا کہ اس قرآن کی عظمت کے لیے اس قرآن کے مجھن کے لیے اپنا گھر بھر یہ تو دور کی جیز ہے بیت اللہ جیسی حضرت شان جیز کو دی اگر چھوڑنا پڑے تو بیت اللہ کو چھوڑا جا سکتا ہے قرآن کو چھوڑا پھر اسی طرح صحابہ اگران کی دلیا تابعین پلے تابعین کی انہوں نے اپنی سب لیا قرآن کی افادت کے لیے قربان کی اسی قرآن کی افادت کے لیے حضرت مولاہ حسین علی رحمت اللہ عنہ علیہ کو گابتہ کا شہر چھوڑنا پڑتا ہے اسی قرآن کی افادت کے لیے حضرت شیفر قرآن مولاہ غلام اللہ خان کی گردن پر اس پر کرتے ہیں اسی قرآن کے مشر کی افادت کے لیے سیدین اے اللہ شاہ صلی اللہ عنہ مولاہ علیہ وردن پر کرتی ہے اسی قرآن کی حفاظت کے لیے علماء اکرام کے قربانیاں دی بہارہ اللہ عنہ اس قرآن کو راضی لیا پھر اس کی حفاظت کا جنبہ خود اٹھایا لیکن بہت آخر اسباب انسانیت سے بھی مدد دی جس طرح حضرت مولاہ اس کی اشربلیزہ فرمایے تھے جار جبن یوسف ایک ہی نکتے بھی بات تھی لیکن اللہ عنہ عزت نے قرآن کی حفاظت کے لیے اس ظالم اور جادل سے بھی کاملا تو اس لیے قرآن کی حفاظت یہ اللہ عنہ عزت نے کرنی ہے اللہ عنہ عزت جس کو بھی ذریعہ بنایں جس کو بھی سبب بنائیں تو ناردے کے اندر یہ جو قرآن پاک کی تہروتی ہی گئی اس کو جلانے کی نعفاق کوشش کی گئی اور اس کو بجانے کے لیے جو مرد مزاہی میدان میں اترا اس عمر کو بھی ہم ساتھ سراغ کرتے ہیں اس کو بھی سلام اقیمت پیش کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی ہم عمر سے ہمیں یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے بے ایمان منوں کو ایسے اطافروں کو ان کے سبیر کو اپنے علاقے سے نکال دیا جائے اور اپنے سبیر بھی مہا سے واپس بلانا یہ ہماری گرہ اور یہ گام ضرور ہونا چاہیے بہرحال اللہ حرم عزت ان کو بھی غیرہ اور حبت دے تاکہ یہ کم کس کرتے ہیں آمین تو اللہ حرم عزت نے قرآن پاک کی فالت کرنی ہے تو میرے بھائیوں بہرحال ہم نے جو آلیے کام کیا یا ہمارے جو جذبات ہے آپ حضرات کا یہاں پر کھانا یہ صرف اس لی ہے تاکہ کیا عمل کے لیے ہم کہہ سکیں یا عمل تیرے قرآن کے لیے ہم بھی گھروں سے لکھتے ہیں ہو سکتے ہیں ہمارے یہ نہیں لگنا ہی آخرت کے ادھر کام آ جائے بہرحال وقت بھی پورا ہو جوکا ہے اب میں مزید آنا وقت نہیں لیتا اپنی مفصل خطاب کے لیے میں اپنا وقت بھی جو بجتا ہے اگر تو وہ مرادر اسلام حضرت مولانا خوشتی یاسر مرکاس ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کھل کر اپنا بافی سمیل دان کریں محمد علی